دوستو پوری دنیا کو ہسانے والا چارلی چیپلن ایٹین ایٹی نائن میں انگلنڈ میں پیدا ہوا تھا لیکن لوگوں کے چہروں پر مسکراہت لانے والے چارلی چیپلن کی زندگی بچپن میں مشکلات سے بھری ہوئی تھی چارلی کا باپ چارلز چیپلن ایٹین نائنٹی تک برطانیہ کا کافی مشہور سٹیج آرٹس تھا یہ ایک کومک سنگر تھا لیکن اس کو شراب پینے کی لد لگی ہوئی تھی اور اچھے خاصے پیسے کمانے کے باوجود چارلی چیپلن کا باپ اپنی فیملی کا خیال نہیں رکھ سکا یہاں تک کہ جب چارلی ایک سال کا ہوا تو اس کے باپ نے اپنی فیملی کو خرچہ دینا بند کر دیا اور یوں چارلی کی زندگی غربت سے شروع ہوئی چارلی جب بارہ سال کا ہوا تو اس کے باپ کی شراب کی اسی عادت کی وجہ سے موت ہو گئی چارلی کی ماں بھی ایک آرٹس تھی اور اب چارلی اور اس کے بھائی سیڈنی کا واحد سہارا ان کی ماں تھی لیکن بہت جلدی ان کی ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی اور چارلی اور اس کا بھائی سڑک پر آ گئے اس دوران چارلی چیپلن نے سروائف کرنے کے لیے ہر طرح کی نوکری کی اس نے اخبار بیچے یہ کھلونے بنانے والی فیکٹری میں بھی کام کرتا تھا اس نے ایک ڈاکٹر کے پاس بھی کام کیا اور اسی طرح اس نے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ہر طرح کے کام کیے لیکن چارلی کے اندر دراصل ایک آرٹس موجود تھا اور اس نے اپنی محنت مزدوری کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف تھیٹرز میں بھی کام کرنے کی کوشش شروع کر دی چھوٹے چھوٹے رولز کر کر انیس سو دس میں چارلی چیپلن کو ایک ڈراما کمپنی کے ساتھ امریکہ جانے کا موقع ملا اور یہی سے اس کا کیریئر اوپر جانا شروع ہو گیا ایک ڈراما جس کا نام A Night in an English Music Hall تھا نے چارلی چیپلن کو امریکہ میں کافی مشہور کر دیا صرف دو سال کے بعد انیس سو بارہ میں اس کو ایک فلم کی آفر ہو گی دوستو چارلی چیپلن کی پہلی فلم میں اس کو ایک ہفتے کے صرف ڈیر سو ڈالرز ملتے تھے لیکن اس فلم کی کامیابی نے چارلی چیپلن کی ڈیمانڈ بڑھا دی اور پھر ایک کے بعد ایک مووی نے چارلی چیپلن کو کامیڈی کی سائلنٹ موویز کا بادشاہ بنا دیا The Woman of Paris The Gold Rush The Circus City Lights اور اس جیسی کئی ماسٹر پیس موویز چارلی چیپلن کے کریڈٹ پر ہیں چارلی چیپلن نے چار کتابیں بھی لکھی یہ ایک میوزیشن تھا اور کئی انسٹرومنٹ بھی پلے کر لیتا تھا چارلی نے چار دفعہ شادی کی اس کے آٹھ بچے تھے اور اس کی آخری بیوی کا نام اونہ چیپلن تھا 25 دسمبر 1977 کو کرسمس کے دن چارلی چیپلن کی سوڈزلینڈ میں اس کے گھر میں موت ہو گئی اس کی عمر 88 سال تھی دو دن کے بعد اس کی آخری رسومات ادا کر کر اس کو سڈزلینڈ میں اس کے گھر کے پاس ہی دفنا دیا گیا لیکن کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے چارلی چیپلن کی موت کے تقریباً دو مہینے کے بعد دو مارچ 1978 کو چارلی کی بیوی اونہ چیپلن کو سڈزلینڈ کی لوکل پولس کی طرف سے ایک کال آئی پولس نے اونہ چیپلن کو ایسی بات بتائی کہ اس کے ہوش اڑ گئے پولس کے مطابق چارلی چیپلن کی لاش اس کی قبر سے غائب تھی کسی نے چارلی چیپلن کی قبر کو کھوڑ کر چارلی کی لاش چوری کر لی تھی پوری دنیا اس واقعے کو سن کر حیران رہ گئی دنیا کے مشہور ترین انسانوں میں سے ایک چارلی چیپلن کی لاش غائب ہو چکی تھی سڈزلینڈ کی پولس نے اس کیس پر کام کرنا شروع کر دیا لاش غائب ہونے کے کچھ ہی دنوں کے بعد چارلی کی بیوی اونہ چیپلن کو ایک کال موصول ہوئی یہ کال اغواہ کاروں کی تھی انہوں نے چارلی کی بیوی کو بتایا کہ چارلی کی لاش ان کے قبضے میں ہے اور انہوں نے چارلی چیپلن کی لاش کے بدلے چھ لاکھ ڈالرز مانگے یہ آج بھی ایک بہت بڑی رقم ہے لیکن اس وقت تو یہ بہت بھاری رقم تھی یہ ایک حیرت انگیز بات تھی کہ ایک لاش کو اغواہ کر کر اس کے بدلے توان مانگا جا رہا تھا چارلی کی بیوی اونہ نے پیسے دینے سے صاف انکار کر دیا لیکن اغواہ کاروں نے اس کے چھوٹے بچوں کو نقصان پہنچانے کی بھی دھمکی دی اس دور میں موبائل فونز تو نہ ہونے کے برابر تھے تو فون زیادہ تر فون بوٹس سے ہی کیے جاتے تھے پولیس نے آس پاس کے علاقوں کے تقریباً دو سو فون بوٹس کو مانٹر کرنا شروع کر دیا فون بوٹس کو ٹیپ کیا جاتا تھا اور ان دو سو فون بوٹس کے آس پاس سادہ لباس میں پولیس ہر وقت موجود رہ دی تھی یہ مانٹرنگ کام آئی کچھ ہی عرصے کی محنت کے بعد پولیس نے دو لوگوں کو چارلی چیپلن کی لاش چھوڑانے کے الزام میں گرفتار کر لیا ان لوگوں کا نام رومن وارڈاس اور گینسٹو گینف تھا ان دونوں کا تعلق ایسٹرن یورپ سے تھا اور یہ لوگ مکینک تھے انہوں نے سوٹزلینڈ میں پناہ لی ہوئی تھی یعنی یہ ریفیوجیز تھے اس جن کا ماسٹر مائنڈ رومن وارڈاس تھا انہوں نے چارلی چیپلن کی لاش کو چوری کر کر اس کو چارلی کے گھر سے ایک میل دور کھیتوں میں دفن کر دیا تھا پولیس نے دونوں کی موجودگی میں چارلی چیپلن کی لاش کو کھیتوں سے نکالا اور اس کو پھر سے واپس اس کی قبر میں دفنا دیا اب کی بار چارلی چیپلن کی قبر کو کانکریٹ سے پکا کروایا گیا تاکہ اس کی لاش کو دوبارہ چوری نہ کیا جا سکے مجرم اور ماسٹر مائنڈ رومن وارڈاس کو ساڑھے چار سال قید کی سزا سنائی گئی جبکہ دوسرے مجرم گینسچو گینف کو 18 مہینے کے لیے جیل بھیج دیا گیا انہوں نے یہ جنم ایک اٹیلین اقبار میں شائع ہونے والی ایک کہانی کو پڑھ کر کیا تھا ان لوگوں نے پکڑے جانے کے بعد چارلی چیپلن کی فیملی سے مافی مانگی اور چارلی کی بیوی اونا نے ان کی مافی قبول کر کر ان کو ماف بھی کر دیا لیکن یہ حیرت انگیز واقعہ پوری دنیا کو حیران ضرور کر گیا چارلی چیپلن کی قبر آج بھی سٹزلینڈ میں ہی موجود ہے دوستو اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولئے گا ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو بھی کلک کر دیں تاکہ اس چینل کی ساری نئی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ